وَلَا يَنَالُوهُ غَوْثُ الْفَتَنِ الَّذِينَ لَيْسَ لِسِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا عَجْلٌ مَمْدُودٌ وَلَا وَأْتٌ مَعْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاخَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَى بِالسِّخُورِ مَيَّدَانَا رَضَهِ مَغْرِبَيْنَ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ عَبِالْقَاصِمِ مُحَمَّل وَالَا عَلَا عَلَىٰ وَعَلَىٰهِ الْبَيْتِهِ الطَيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَا نَتُ الدَّائِمَةُ وَلَا دَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْعَالِ لَا قِيَامِ يوم الدين اما ما تفقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاهُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاءُ حُسَيْنُ مِنْنِي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَا ایک سلوات بھی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروردگارِ عالم نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس فرشی آزا پہ آ سکے اور امام حسین علیہ السلام کے خدمت کر سکے اور یہ محبت جو پروردگارِ عالم نے ہمارے دلوں میں قرار دی ہے یہ محبت کوئی عام محبت نہیں ہے بلکہ یہ اس شخصیت کی محبت ہے کہ جس کو سید الشہدہ کا لقب منا جو شہیدِ عاظم ہیں اور جس نے اپنے قربانی پیش کر کے اس اسلام کو عبدی حیات دے دی اسی حسین کی یاد میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور اسی حسین کا ہم ماتم کرنے آئے ہیں اسی حسین کا ہم غم منانے آئے ہیں اسی حسین کا تذکرہ کرنے آئے ہیں عزیزوں جیسا کہ میں نے کہا یہ محبت کوئی عام محبت نہیں ہے یہ محبت پروردگارِ عالم نے اسے ہی دی ہے جس کا ضمیر زندہ ہے مردہ ضمیروں کو یہ محبت اتا نہیں ہوئی ہے جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا تھا چھتے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام امام کا دل مغموم ہو جایا کرتا تھا شدتِ بوکا بہت زیادہ گریہ کرنے لگتے تھے اب پورے گھر والے امام کے گریہ کرنے لگتے ہیں راوی نے پوچھا مولا ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے عام کے گھر سے غم کے آثار نظر آنے لگتے ہیں مولا ایسا کیوں مولا نے فرمایا چونکہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو فرشتے میرے جد حسین کے کرتے کو آسمان میں پھیلا دیتے ہیں اور ہمارے شیعہ اس کرتے کو دیکھ کر کے مغموم ہو جایا کرتے ہیں غمغین ہو جایا کرتے ہیں اس کرتے کو دیکھ کر کے گریہ کرتے ہیں ان کے دل مغموم ہو جایا کرتے ہیں ان کے چہرے سے غم کے آثار نظر آتے ہیں کہنے والا کہتا ہے مولا لیکن آپ کے چاہنے والے اس کرتے کو اپنی ان آنکھوں سے تو دیکھتے نہیں ہیں مولا پھر وہ نظر کیسے آتا ہے آپ کے شیعہ دیکھتے کیسے ہیں مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک سلاوات ہی ہے محمد و آل محمد اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ دل کی آفو سے دیکھتے ہیں اور یقینا پروردگار عالم نے زندہ ضمیروں کو دیا ہے یہ محبت مردہ ضمیروں کو نہیں دیا ہے آپ کے سامنے ایک مثال میں پیش کروں آپ گھر میں بیٹھیں دل کیا چلو ایک نیا موبائل لے کر آیا جائے گئے موبائل شاپ پر اور جانے کے بعد آپ نے بہترین قسم کا ایک موبائل خریدا گھر لے کر کے آیا پرانے موبائل سے سم نکالا نکالنے کے بعد نئے موبائل میں آپ نے سم کو ڈالا لیکن جب آپ نے سم کو ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نیٹورک ہی نہیں آ رہا آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرہ پریشانی کی وجہ کیا ہے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اگر سم نیٹورک کو کیچ نہیں کرے گا تو موبائل نہیں آپ کسی سے موبائل کے ذریعے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور نہ ہی موبائل کے اندر نیٹ چلے گا آپ کوئی بھی کام اس سے łączام نہیں دے سکتے آپ اس موبائل کو لیں گے اور لے جانے کے بعد دکاندار کے پاس جائیں گے اور جانے کے بعد آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسا مردہ موبائل آپ نے دے دیا ہم کو نہ ہی اس کے اندر نیٹ چلے گا نہ ہی اس کے اندر کسی سے رابطہ قائم ہوگا بھائی بھائی جب ایک موبائل کے اندر نیٹورٹ نہ آئے تو وہ موبائل مردہ ہوتا ہے بھائی جس کا بھی دھیل مردہ ہوگا حسین کی محبت کا نیٹورٹ اس دل میں نہیں آسکتا ہے ایک سلاوات بھی محمد و آل محمد جس کا دل مردہ ہوگا اس کے دل میں یہ محبت آ ہی نہیں سکتی لہذا ہمیں پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ محبت حسین ہمارے دل کو عطا کر دی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں ہماری محبت کو پروردگار عالم نے خزانہ خاص میں رکھا ہے اور یہ خزانہ صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اس کا اہل پاتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا اسی کو دیتا ہے جس کو اس کا اہل پاتا ہے دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے کوئی اپنے بزنس میں مصروف ہے کوئی اپنی تجارت میں مصروف ہے کوئی اپنی شاپ میں مصروف ہے کوئی اپنے کام میں مصروف ہے کوئی کسی کام میں مصروف ہے لیکن سارے کاموں کو چھوڑ کر کے اس فرشِ اضا پر آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہو گا کسی اور کا پرچم لیکن آج حسین کا پرچم بلد ہے ایک سلام آج بھیجئے محمد وعالی اچھا لوگوں نے لاکھ کوشش کی کہ اپنے چھوٹے ناروں کو بلند کر کے اس قوم والوں کو اپنی طرف لے کر کے آیا جائے کس طریقے سے اس قوم کو اضا داری سے ہٹا دیا جائے کس طریقے سے اس قوم کو اس اضا داری سے دور رکھا جائے اس مجلس سے دور رکھا جائے اس ماتم سے دور رکھا جائے لیکن جو طاقت امام حسین علیہ السلام کی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے وہ طاقت اس انسان کو سارے کاموں سے لا تعلق کر کے اس فرش عذا پر لے کر گیا جاتی ہے کل کو جو انسان اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا تھا آج دونوں بھائی اس فرش عذا پر ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے جن کے آپس میں جھگ رہے ہیں باہر وہ آ کر کے اس فرش عذا پر بیٹھے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ حسین کی محبت ہے جو دلوں میں ہے یہ حسین کی طاقت ہے جو انسان کے دلوں میں ہے یہ حسین کا موجزہ ہے جو انسان کے دلوں میں موجود ہے اور آپ دیکھئے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام نے ایک خطبہ دیا تھا خطبہ نمیش کیا جو شام کی جامعہ ملزید میں مولا نے دیا تھا اور مولا نے اس خطبے میں اشارت سرمایا تھا کہ پروردگار عالم نے ہم اہل بیعت کو سات چیزیں عطا کی ہے کہ جو کسی اور کو دی ہی نہیں سات چیزیں ایسی پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو دی ہی نہیں ان سات چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہماری محبت لوگوں کے قلوب میں ڈال دی ہے ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے اب ایک سوال میں آپ سے کروں یہ بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے مثال کے طور پر آپ کو سبزی خریدنی ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے اس انسان کے پاس جائیں گے جو آپ کو سبزی دے سکے اس انسان کے پاس نہیں جائیں گے جس کے پاس راشن موجود ہوتا ہے اگر راشن والے کے پاس جائیں گے تو آپ کو دال چاول دے گا آپ کو شکر دے گا اگر آپ کو شکر چاہیے دال چاول چاہیے تو آپ دال چاول والے کے پاس جائیں گے راشن والے کے پاس جائیں گے سبزی والے کے پاس نہیں جائیں گے لیکن آپ ایک مرتبہ پہنچ گئے سبزی والے کے پاس بھئی ایک کلو دال دے دو سرکار میرے پاس دال کہاں موجود ہے میں تو سبزی لے کر کے بیٹھا ہوا ہوں آپ کو دال چاہیے تو راشن والے کے پاس جائیے آپ راشن والے کے پاس پہنچ گئے بھئی آپ کو سبزی دے دو بھئی سرکار یہاں سبزی کامی لے گی تو پتہ یہ چلا کہ ہر انسان صرف وہ ہی دے پائے گا کہ جس کے پاس کوئی چیز موجود ہے جو چیز اس کے پاس ہے آپ راشن والے کے پاس جائیں گے صرف راشن ہی دے گا سبزی والے کے پاس جائیں گے صرف سبزی دے گا عالم کے پاس جائیں گے آپ کو علم دے گا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ کو دواء دے گا میڈیسنز دے گا لیکن وہ ذات جس کے پاس سب چیز موجود ہو لیکن وہ ذات جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہو آپ خداوند عالم کے پاس جائیں گے تو خداوند عالم آپ کو کیا دے گا اور آپ اگر خداوند عالم سے مانگیں گے تو کیا مانگیں گے گاڑی مانگیں گے بنگلا مانگیں گے پیسہ مانگیں گے مال مانگیں گے دولت مانگیں گے خداوند عالم دیتا کیا ہے حدیث اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا قَدَفَ فِي قَلْبِهِ مُبَّلْ حُسَيْن پروردگارِ عالم جب کسی کو دینے کے آتا ہے تو حسین کی محبت اس کے جن میں ڈال دیتا ہے ایک سلوان کی جی محمد وآلہ پروردگارِ عالم جب کسی کو دینا چاہتا ہے اور جس کے بارے میں خیر کرنا چاہتا ہے کسی بندے کے بارے میں تو اس کو کیا عطا کرتا ہے حسین کی محبت اب اس حدیث پر اگر غور کریں گے تو اس حدیث میں امام نے قَدَفَا کا لفظ استعمال کیا ہے قَدَفَا کا مطلب کیا ہوتا ہے اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا قَدَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَلْ حُسَيْن پروردگارِ عالم اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے قَدَفَا کا کیا مطلب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے مثال دوں آپ کو ایک کیل دیوار میں ٹھوکنی ہے تو آپ کیا طریقہ اپناتے ہیں ہاتھولی لے گے یا اور بھی آسان کرنا ہو تو اٹریل مشین سے پہلے اس کو چھیت کریں گے پھر اس کے اندر کیل لائیں گے لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ہاتھ سے ہی وہ کیل جو ہے دیوار کے اندر پیوست کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے اللہ اگر آپ پیوست کرنے جائیں گے تو آپ اپنا ہاتھ زخمی کر بیٹھیں گے تو یعنی وہ کیل جب تک آپ اس کے اوپر ہتوڑا نہیں ماریں گے یا ڈریل مشین سے آپ اس کے اندر سراخ نہیں کریں گے تب تک وہ کیل آسانی سے دیوار کے نہیں جائے گی تو جو چیز آسانی سے کسی چیز کے اندر نہ جائے اسے کہتے ہیں قضافہ یعنی زبردستی ڈالنا جو چیز آسانی سے نہ جائے خدا بند عالم نے کہا کہ تم اپنے دل میں حسین کی محبت کی خوشمو محسوس کرو محبت کو ڈالنا یہ ہمارا کام ہے خوشمو محسوس کرو محبت کو ڈالنا یہ ہمارا کام ہے اسی لیے پروردگار عالم نے ہر ایک کو یہ محبت نہیں دی ہے اور ہر ایک کے اندر یہ حسین کی محبت نہیں پائی جاتی ہے ایک سلاوات خیجے محمد وعال محمد ہر ایک کے اندر یہ محبت مولا حسین کی نہیں پائی جاتی پروردگار عالم نے یہ محبت خاص لوگوں کو عطا کی اور ہمیں پروردگار عالم کا شکر عدا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہم کو اس لائق سمجھا کہ ہم یہاں پر آن کر کے حسین کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں آپ یہاں پر ایک سوال میں کروں آپ یہاں پر آئے ہیں فرشی عدا پر بیٹھے ہیں جب آپ گھر سے نکلے تھے تو آپ کیا سوچ کر نکلے تھے کہ مجلیس حسین میں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں دماغ میں کیا تھا مولا حسین کو پرسہ پیش کرنے کیلئے جا رہے ہیں مولا حسین پر آنسو بہانے کیلئے جا رہے ہیں مولا حسین کو یاد کرنے کیلئے جا رہے ہیں کیا کسی ایک کے ذہن میں بھی یہ آیا کہ میں مولا حسین سے گاڑی مانگنے جا رہا ہوں کیا کسی کے ذہن میں آیا کہ مولا حسین سے دولت مانگنے جا رہا ہوں کیا کسی کے ذہن میں آیا کہ میں جا کے اولاد مانگوں گا نہیں کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب فرش عذا پر آتے ہیں تو بغیر کسی مقصد کے آتے ہیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے ہم کوئی طلب لے کر نہیں آتے ہیں ہم کوئی خصد لے کر نہیں آتے ہے کہ مولا سے یاڑی مانگیں گے مولا سے مال مانگیں گے مولا سے دولت مانگیں گے مولا سے اولاد مانگیں گے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے ہم جب اس فرش عذا پر آتے ہیں تو بے لوس ہو کر آتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ آقا حسین کریم ابن کریم ہے کبھی کسی کو خیالی ہاتھ نہیں لوتا تھے جب جب آیا تھا تو لعنت اللہ بن گر آیا تھا جب گرہ ہے تو حسین نے حضی سلام بنا دیا ایک سلامان تھی محمد وآل اللہ جناب حضی آئے تھے بے لوس ہو کر آئے تھے بغیر کسی مقصد کے آئے تھے بغیر کسی حدف کے آئے تھے کچھ مانگنے نہیں آئے تھے جب آئے تھے تو کیا تھے مولا نے ان کو آزاد کر دیا اے حر تم آزاد اسی طرح جب انسان اس فلش عذا پر آتا ہے لاؤ گناہ سہی لیکن آقا حسین اس کو حر بنا کر بھیج دے یہ بات الگ ہے کہ کوئی اپنی حریت پر باقی رہتا ہے کوئی باقی نہیں رہتا ہے کوئی اپنی حریت پر باقی رہتا ہے کوئی باقی نہیں رہتا خوش خوش کسمت ہے جو اپنی حریت پر باقی حسین نے سب کو حر بنایا اور حسین سب کو حر بنا کر بھیجتے ہیں جو بھی ان کی بارگاہ میں آجاتا ہے چاہے کتنا بڑا بھی گناہ گار ہو لیکن اہم چیز یہ کہ اپنی حریت پر باقی رہو ایک اور سلوات بھیجئے محمد وآلہ تو یہ حسین کی محبت ہے کہ جو ہمارے سینوں میں موجود ہے جو ہمارے دل میں موجود ہے یہ محبت صرف محبت نہیں ہے بلکہ یہ ایک طاقت ہے کہ جو ہمیں مضبوط کرتی ہے دنیا کے ہر یزید کے خلاف اس محبت کو کبھی کم نہ ہونے دینا نام حسین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے تو عزیزوں جتنے بھی مجالس میری آگے ہونی ہے انشاءاللہ میں پوشش کروں گا فضائلہ امام حسین کے عنوان سے اور اس فرش عدہ پہ آنے کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے آتے تو ہم خالی ہاتے ہیں لیکن جب جاتے ہیں تو ہم اس فرش عدہ سے کیا لے کر کے جاتے ہیں اور آقا حسین ہمیں کیا عطا کرتے ہیں وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں جو فرش عدہ نے ہمیں عطا کر دیا جب آپ چھوٹے تھے جب سے آپ نے فرش عدہ پہ آنا شروع کیا تب سے وہ چیزیں موجود ہیں بس یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو انشاءاللہ ان مجالی سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اون چیزوں کی طرف متوجہ ہوں کہ جو بچپن سے آقا حسین نے ہمارے اندر ڈال دی بچپن سے آقا حسین نے ہمارے اندر وضیعت کر دی آج یہ کربلا جو کھروں میں موجود ہیں یہ کربلا ہے کیا پہلے تو اس چیز کو انسان سمجھے کہ یہ کربلا ہے کیا کربلا کو سمجھنا ہے کربلا کو کیسے سمجھیں گے آپ مثال کے طور پر آپ کو سمجھنا ہے پانی پانی ہے کیا تو اب اس پانی کو سمجھنے کے لیے الگ الگ زاویے پائے جاتے ہیں آپ فیزکس والے کے پاس جائیں گے تو وہ الگ بتائے گا آپ کیمسٹری والے کے پاس جائیں گے وہ کہے گا کہ یہ ایک انصر ہے آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے وہ کہے گا کہ بھئی یہ تحارت کا ایک ذریعہ ہے پانی اب قرآن مجید سے جب پوچھا کہ یہ پانی ہے کیا تو قرآن مجید نے کہا یہ سبب حیات ہے پروردگار عالم نے پوری کائنات کی حیات اسی پانی کے اندر رکھی ہے تو فیزکس والے سے پوچھا اس کا الگ نظریہ ہے کیمسٹری والے سے پوچھا اس کا الگ نظریہ ہے علم دین سے پوچھا اس کا الگ نظریہ ہے وہ الگ چیز کہے گا قرآن سے آپ نے پوچھا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اب مثال کے طور پر ہمیں خاک شفا کو لینا سمجھنا ہے کہ یہ خاک شفا ہے کیا آپ دور کر کے فیزکس والے کے پاس گئے وہ کہے گا یہ ایک میٹر ہے کیمسٹری والے کے پاس گئے وہ کہے گا یہ ایک انصر ہے علم دین کے پاس گئے وہ کہے گا یہ تحارت کا ایک ذریعہ ہے قرآن مجید نے پوچھا یہ کیا ہے قرآن نے کہا کہ اس میں شفا ہے اس کے اندر شفا تو یعنی آپ کو جو بھی چیز کو سمجھنا ہے اس کے الگ الگ نظریے اور زاویے پائے جاتے ہیں تو آپ کو مکمل طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کر یہ چیز کیا ہے اب ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے تو کس کے پاس جائیں کربلا کو سمجھنا ہے تو کس کے پاس جائیں فیزکس والے کے پاس جائیں گے وہ الگ اپنا نظریہ بیان کرے گا کیمسٹری والے کے پاس الگ نظریہ علم دین کے پاس جس جگہ بھی آپ جائیں گے کربلا کو سمجھنے کے لیے آپ کو کربلا ہر اعتبار سے ہر زاویے سے الگ نظر آئے گی ہو سکتا ہے سمجھنے میں مشکل ہو تو اب ہم کیا کریں کہ ہمیں کربلا سمجھ میں آ جائے ہم کس کے پاس جائے کس سے پوچھیں کہ کربلا کیا ہے کہا بھائی اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ کربلا کیا ہے تو تم اس سے سمجھو کہ جس نے کربلا کو آباد کیا ہے اگر تمہیں پوچھنا ہے کہ کربلا کیا ہے تو تم اس سے پوچھو کہ جس نے کربلا کو آباد کیا ہے اب جس جس نے کربلا کو آباد کیا ہے آپ پوری فہرس دیکھتے جائیے اور دیکھنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تو سب سے اہم کردار نمھایا ہے اس کربلا کو پہنچانے کا وہ حسین کی بہن زینب ہے وہ حسین کی بہن زینب ہے کہ جب ایک ملعون ابن زیاد بی بی زینب سے مخاطب ہو کر کہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا قید ہو کر کے آئی ہو عصیر ہو کر کے آئی ہو یعنی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ زینب کو بتائے کہ تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا ہے اب بی بی زینب نے صرف ایک جملے میں اس کی اوقات بتا دی بی بی زینب نے کہا مار آئے تو اللہ جمیلہ یہ جو خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے زینب سوائے خوبصورتی کے آن اس میں کچھ نہیں دیکھتی جو ابھی پلوردگار عالم نے دیا سوائے خوبصورتی کے زینب اس کے اندر کچھ نہیں دیکھتی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے لاشوں کو پاعمال کر دیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے رداوں کو چھین لیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ ظلم و فطب کیا لیکن اگر زینب سے پوچھو کہ یہ کربلا ہے کیا مار آئے تو اللہ جمیلہ بی بی زینب کا فقر ہے کہ میں اس کربلا کو سوائے خوبصورتی کے آن کچھ نہیں جانا یہ جو لاشیں بھکری پڑی ہیں تو ہم کو کہا جانا ہے بی بی زینب کے پاس جانا ہے کہ بی بی اگر ہم دنیا میں کسی کے پاس بھی چلے جائیں کربلا کو سمجھنے کے لیے تو نہیں سمجھ سکتے یہاں دا آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ کربلا کیا ہے یہ جو کربلا میں ظلم ہوا ہے یہ کیا ہے بی بی نے کہا مار آئے تو اللہ جمیلہ کہ میں اس کربلا کو سوائے خوبصورتی کے آن کچھ نہیں دیکھتی اب اس کے اندر ایک چیز قابل غور ہے کونسی چیز بی بی زینب نے کیا کہا مار آئے تو اللہ جمیلہ جمیلہ گڑفز استعمال کیا بی بی زینب نے جمالہ کیوں نہیں کہا بی بی زینب یہ بھی کہہ سکتا تھی مار آئے تو اللہ جمالہ دونوں میں فرق کیا ہے اب میں آپ کو فرق سمجھاؤں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر بی بی زینب یہ کہتی مار آئے تو اللہ جمالہ ایک ہوتا ہے خوبصورتی یہ ہرے بھرے باغات خوبصورتی ہے یہ چاند خوبصورتی ہے یہ سورج خوبصورتی ہے یہ ستارے خوبصورتی ہے یہ سمندر خوبصورتی ہے یہ سمندر پر چلنے والے کشتیاں خوبصورتی ہیں یہ ہرے بھرے باغات خوبصورتی ہے یہ بادل خوبصورتی ہے بادل سے پانی کا برسنا یہ خوبصورتی ہے لیکن کس نے ان ساری چیزوں کو خلق کیا پروردگار عالم نے تو جمال اگر کہہ دیتی تو صرف خوبصورتی ہوتا جمیل یعنی صاحب خوبصورتی اب اگر آپ نے غور کیا تو بی بی زینب نے اس جملے سے صرف حسین کو نہیں پہچنوارا ہے بلکہ خدا بندہ عالم کو ہی پہچنوارا ہے خدا بندہ عالم کی ذات کو بھی پہچنوارا ہے یعنی اس کربلا میں جو بھی حسین کے پاس تھا چاہے عیسار ہو چاہے قربانی ہو چاہے وفا ہو چاہے جو بھی حسین کے پاس موجود ہے حسین نے خدا سے لیا تھا اور خدا کی راہ میں قربان کر دیا جب خدا سے لیا تھا اور خدا کی راہ میں قربان کر دیا تو اب جب بھی حسین کو دیکھو خدا یاد آئے گا حسین کی سجاد کو دیکھو گے خدا یاد آئے گا حسین کی کرامت کو دیکھو گے خدا یاد آئے گا حسین کی بہادری کو دیکھو گے خدا یاد آئے گا حسین کے حلم کو دیکھو گے خدا یاد آئے گا حسین کی عطا کو دیکھو گے خدا یاد آئے گا حسین کے کرم کو دیکھو گے تو خدا یاد آئے گا الگرس صرف اتنا کہوں کہ حسین کی ذات اس زمین پر وہ ذات ہے کہ جو مدحلِ صفاتِ خُرآن بہتا ہوتی ہے اِن سلوان پہ لیے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ تو یہ ہے حسین کی ذات ہمیں کربلا سمجھنا ہے اور واقعا جو اپنے رب کو پہچان لیتا جو اپنے رب کی خوبصورتی کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ اپنے رب کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے جو امام حسین نے کیا پھر اس کو خدا کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا صرف خدا ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں جناب زلیخہ کا نام آپ نے سنا ہے کتنی محبت کرتی تھی جناب یوسف سے کتنے پاپڑ بین لے پڑے اس کو جناب یوسف کے لیے بے انتہا محبت اور اتنی محبت کہ اس نے ایک شیشے کا محل بنایا اور محل بنانے کے بعد جناب یوسف کو اس کے اندر چھوڑ دیتی تھی جس کی وجہ سے چاروں طرف اسے یوسفی یوسف نظر آتے تھے ایک مرتبہ اس نے فست کھلوایا جو خون زمین پر گرہ خود بخود اس سے نام یوسف لگ گیا اتنی محبت کرتی تھی جناب یوسف سے لیکن ایک مرتبہ اس کو خدا کا جمال نظر آ گیا خدا کی خوبصورتی نظر آ گیا ایک مرتبہ اس نے پروردگار عالم کی توحید کا اقرار کر دیا اور جب توحید کا اقرار کیا ہے تب خدا نے کہا کہ اے یوسف اب ہم ذلیخہ کو انعام دینا چاہتے ہیں اور جملہ کیا کہا تھا جناب زلیخہ نے توجہ فرمائے اور واقعاً یہ حقیقت ہے جو جناب زلیخہ نے جملہ فرمایا جناب یوسف جا رہے ہیں پیچھے سے وعدہ یوسف یوسف جناب یوسف رکے مردر کے دیکھا ذلیخہ چلی آ رہی جیسے ہی جناب یوسف کے قریب آئے جناب زلیخہ نے ایک جملہ کیا کہا الحمدللہ اللہ جعل الملوک عبیدن لے معصیتہ تمام تعریف اس پروردگار عالم کی ہے کہ جس نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا ان کی معصیت کی بنابار یہ حقیقت ہے ابھی آپ کے سامنے مثال بھی پیش کروں گا الحمدللہ اللہ 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 جعل الملوک عبیدن لے معصیتہ تمام تعریف اس پروردگار عالم کی ہے کہ جس نے بادشاہوں کو فقیر بنا دیا غلام بنا دیا ان کی معصیت کی بنا پر والحمدللہ اللہ اللہ جعل العبید ملوک لے طاعتہ اور تمام تعریف ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا ان کی اطاعت بنا پر اللہ 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 انسانی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر ہم خدا کی معصیت کریں گے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا کوئی نہ سوچے گا اطاعت کر کے کیا ملے گا یہ انسان کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں آپ کو میں ایک مثال دو دوست تھے لیکن دونوں کا مزاج بالکل اپوزٹ ہم اگر اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کچھ تو مزاج ہمارے دوستوں کا ہم سے ملتا ہے کچھ کا الگ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ایک پانچ وقت کا نمازی دوسرا شرابی ایک ٹیم بھی نماز پڑھنے نہیں جاتا یہ ہمیشہ مسجد میں نظر آتا ہے وہ ہمیشہ شراب خانے میں نظر آتا ہے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جو نمازی تھا مسجد میں گیا اور جانے کے بعد بشارے کا پیر فصلہ جب پیر فصلہ ہے اب وہ غیرہ غیرہ ہے تو اس کے پیر ٹوٹ گیا اب وہ بستر پر کئی دن ہو گئے اب ظاہر سی بات ہے پیر ٹوٹا ہے انسان کا تو مسجد میں تو نہیں جا پائے گا پیر ٹوٹا بستر پر پڑا اب کئی دن تک گھر سے باہر نہیں گلا تو اس کا جو شرابی دوست تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی کیا ہو گیا چار پانچ دن ہو گئے یا بھی تک ملاقات کرنے نہیں آیا لائی مسجد جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس کو چلو چل کر دیکھتے اب یہ اس کے گھر پر آیا اور آنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ بستر پر پڑا ہوا کہا بھئی کیا ہو گیا کہ بھئی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں گیا تھا حسلہ اور پیر میرا ٹوٹ گیا اور ذہا یہ لوگوں کو موقع چاہیے رہتا ہے اپنا کام نکلوانے کا اپنی بات کہنے کا کہتا ہے بھئی ہم ہمیشہ تم سے کہتے تھے وہاں پہ تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے کہ بھئی تم نماز پڑھنے کے لئے گئے خدا کی اطاعت کے لئے گئے لیکن تم وہاں پر گرے دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو گیا جس دن تم گرے اس دن میں بھی گرا تھا نالے میں لیکن جب میں نالے میں گرا ہوں تو مجھے وہاں سے دس ہزار اشرفیہ ملی ہے اب یہ بتاؤ تمہارا اطاعت کرنا فائدے مند ہے یا میرا معاصیت کرنا فائدے مند ہے اب اس کو سمجھ میں نہیں ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے میں اتنی عبادت کرتا ہوں ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑتا ہوں ہر نیک کام کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ دیکھو ہمیشہ جو ہے وہ سلاف خانے میں رہتا ہے خدا کی معاصیت کرتا ہے ایک ٹائم کا سجدہ نہیں کرتا ہے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑتا ہے پروردگارِ عالم نے اس کو دس ہزار اشرفیاں دے دی گیا چھٹے امام کے پاس اور جانے کے بعد پوچھتا ہے مولا مسئلہ آپ بتائیے اس کو حل کیجئے میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ کیا ہوا کہ میں ہر نیک کام کرتا ہوں مسجد میں بھی جاتا ہوں نماز بھی پڑتا ہوں نیکی کی کام بھی ہے جتنے وہ سب کرتا ہوں لوگوں کی مدد کرتا ہوں موتاجوں کی مدد کرتا ہوں ساری چیزیں کرتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھئے نماز پڑھنے کیلئے گیا میرا پیر فصلہ اور میرا پیر ٹوٹ گیا اور میرا دوست ایک ہے شرابی ہے کوابی ہے سارے گناہ وہ انجام دیتا ہے لیکن جب وہ نالے میں گیرا ہے تو اس کو دس ہزار اشرفیاں ملی ہیں مولا یہ کہی سے امام نے کہا کہ پریشان مت ہو اس کو تم پوزیٹیو ویو ملو کہا مولا کیسے کہ جس دن تم گیرے اس دن تمہاری موت لکھی ہوئی تھی تمہاری اتاعت کی بنا پر خدا نے صرف پیر ٹوٹ دیا جس دن تم گیرے ہو تمہاری موت لکھی ہوئی تھی لیکن تمہاری اتاعت کی بنا پر معاملہ صرف پیر ٹوٹنے تک رہ گیا اور جب وہ گیرا ہے اس دن اس کی خسمت میں بادشاہت تھی لیکن اس کی معاصیت کی بنا پر پروردگار عالم نے دس ہزار اشرفی پر روک دیا بادشاہت لکھی ہوئی تھی بادشاہت کا تقل اس کو ملنے والا تھا لیکن اس نے معاصیت اتنی کی ہے کہ وہ گرتے 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 جو ہیں وہ دس ہزار اشرفی پر آ گیا تو اب سمجھ میں آیا جناب زلیخہ کا وجولہ الحمدللہ اللہ ذی جعل الملوک عبیدن لے معاصیت ہی تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے جس نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا ان کی معاصیت کی بنا پر اور تمام تعریف ہے اس پروردگار عالم کی جس نے غلاموں کو فقیروں کو بادشاہ بنا دیا ان کی اتاعت کی بنا پر اب جب جناب زلیخہ نے یہ جملہ کہا ہے اس کے بعد سجدے میں چلی گئی جب سجدے میں گئی ہے تو پروردگار عالم نے کہا اے یوسف اس نے تمہیں زندگی میں کئی بار بلالا تم نے اس کو اپنی طرف سے کچھ عطا نہیں کیا لیکن اب اس نے مجھے صرف ایک مرتبہ بلالا ہے ہم اس کو انعام دینا چاہتے ہیں کہا خدایہ کیا انعام دینا چاہتے ہیں کہا اے یوسف جاؤ اور جانے کے بعد زلیخہ کی جوانی لوڑا دو اے یوسف جاؤ اور جانے کے بعد اس کے آنکھ کی روشنی لوڑا دو ہم نے کہا خدایہ تو ہر شہ پر قادر ہے ہر چیز پر قدرت لگتا ہے اگر تو چاہے تو خود زلیخہ کو جوانی بھی دے سکتا ہے اس کی آنکھوں کا نور بھی پٹا سکتا ہے یہ یوسف کو کہنے کی کیا ضرورت ہے خدا جواب دے گا نادان جانتا نہیں ہے ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی عطا کرتے ہیں تو اپنے ولی کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو وسیلے کی اہمیت سمجھ رہے آنکھ ایک سلام ہے ایک سلام ہے یوانی ناری یاری یاری ملے ملے سکی لعے کلند یاری ناری یاری 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 ہم خود سمجھیں کہ اللہ کل شہین قدیم پروردگار عالم خود دے سکتا ہے لیکن نہیں اپنے ولی کے ذریعے سے تاکہ دنیا کو سمجھ میں آئے کہ ہم دائریکٹ جو اسے لگا کے وہاں نہیں پہنچ سکتے اگر تم کو پہنچنا ہے ہم تک گھوم کر کے آؤ وسیلہ لے کر کے آؤ جب تک وسیلہ نہیں لاؤ گے تمہاری کوئی بیچیز ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والے تو یہ ذلیخہ انعام دینا چاہتے ہیں کیا انعام جوانی لوٹا دو آنکھوں کی روشنی لوٹا دو جزا دینا چاہتے ہیں ابھی بس نہیں ہوا ایک اور جزا دینا چاہتے ہیں خدایہ کیا ذلیخہ سے شادی کرنے لیکن شادی کب ہوگی جب ذلیخہ راضی ہوگی پہنچے ذلیخہ کے پاس پہنچہ طلب کیا اب وہ چھو کے ربوبیت اور توحید کا اخرار کر لیا جناب ذلیخہ نے کہا کہ بھائی دیکھو فوراں ہاں نہیں کہا کہ ہاں میں راضی ہوں وہ ذلیخہ کہ جو بہت پاپڑ بھیلے جسمیں فوراں ہاں نہیں کہا کیا کہ کہ مجھے محلت دے دو تاکہ میں خدا کی عبادت کرسکے پہلے میں خدا کی عبادت کروں گی اس کے بعد میں آپ کا جواب دوں اب جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا اے نبی اللہ یہ وہی ذلیخہ ہے آپ وہی یوسف ہو ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپ راستے سے گزرتے تھے اور آپ کی خوشبو اس کے مشام تک جاتی تھی تو یہ گھر سے باہر نکل جاتی تھی اور جب گھر سے باہر نکل جاتی تھی تو لوگوں سے کہتی تھی کہ لوگوں ہٹو میرا یوسف آ رہا ہے تو لوگ اس سے کہتے تھے کہ بھائی تم نے دیکھا کیسے تمہاری آنکھوں کی روشری تو ہے نہیں یہ ذلیخہ کہتی تھی کہ میں اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتی ہوں بلکہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتی ہوں میرے مشام میں یوسف کے خوشبو آ رہی ہے ایک وقت یہ تھا اور آج وہ وقت ہے کہ یہ ذلیخہ آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہی ہے جنابی یوسف نے کہا کہ پہلے اس نے صرف حسن یوسف کو دیکھا تھا اب یہ خالقِ حسن یوسف کو دیکھا تھا جب تک حسن یوسف کو دیکھا تھا تب تک صرف یوسف اور یوسف لیکن اب جب اس نے حسن خالقِ حسن یوسف کو دیکھا تھا تو اب اسے سیوائے خدا کی اور کوئی نظر نہیں آتا ہے تو کیا پتا چلا جو پروردگارِ عالم کے حسن کو دیکھ لیتا ہے اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے آگے سیوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہوتا صرف پروردگارِ عالم کی ساتھ سیوائے خدا کے اور کوئی نہیں اور یقینت امامِ حسین علیہ السلام نے جب اپنی قربانی پیش کی ہے تو مولا کا سر سجدے میں کٹا ہے یعنی امامِ حسین کتنا قریبت پروردگارِ عالم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے اور اسی لئے جب کوئی بندہ اس فرشِ ادا پر آتا ہے تو مولا اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بیچتے کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی مجلس میں آ کر بیٹھنے سے فرشِ ادا پر ہم کو کیا ملتا ہے فرشِ ادا سے کیا مل جائے گا ہم ساری مشکلات کا حل باہر تلاش کرتے ہیں لیکن ساری مشکلات کا حل ہمیں اس فرشِ ادا پر مل جائے اگر عقیدہ ہو انسان اس کا احساس کرے ایک واقعہ اس کے بعد ربطِ مسائے کہ واقعہ انسان دیکھے کہ یہ فرشِ ادا انسان کو کیا دیتا ایک شخص تھا کسی شہر میں رہتا تھا اس کا پیر خراب ہو گیا اب وہ پورے شہر میں علاج کروا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے کہیں بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہوایا یہ کسی آیت اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے وہ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو پیر خراب پورے شہر کے ڈاکٹر کو دکھا دیا کوئی فائدہ نہیں اس آیت اللہ کے پاس گیا جانے کے پاس کا سرکار آپ ہی بتائیے میں کیا کروں انہوں نے کہا کہ فلاں شہر میں میرا ایک دوست رہتا ہے اچھا ڈاکٹر ہے بڑا ڈاکٹر ہے میں تمہیں لکھ کر کے دیتا ہوں چھٹی یہ لے جا کر کے اس کو دے دینا وہ تمہارا علاج کر دے گا اب یہ چھٹی لیا اور لے جانے کے بعد وہ آ گیا جانے کے بعد جب اس کو چھٹی دیا ہے تو اس نے پھر سے ایک سرے بغیرہ کیا تو اس کا کوئی علاج اس کو نہیں کر سکا اس نے کہا کہ بھائی پوسیبل نہیں ہے کیوں کیونکہ تمہارے گھٹنے میں ہمیں کینسر کے آثار نظر آ رہا ہے اس کا علاج ممکن نہیں تم کہیں اور چلے دو وہ بشارہ مایوس اور دوسرے شہر میں گیا بہت جبوں پر علاج کر آیا لیکن ممکن نہ ہو سکا پھر وہ ہمارے شہر واپس آیا جب ہمارے شہر واپس آیا تو وہ سیدھا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا وہ آیت اللہ کہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے جب وہ آیا ہے تو بڑا خوش دکھائی دیا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم اتنا خوش کیوں دکھائی دیا رہے کیا علاج ہو گیا تمہارے پیر کا کہ نہیں علاج تو نہیں ہوا کہا پھر خوش کیوں ہو اتنا مسکراء کیوں رہے ہوں ایسا لگ رہے تمہارے پیر کا علاج ہو گیا کہا مسکراء اس لیے رہا ہوں خوش اس لیے ہوں کیونکہ یہ دوران سفر میں نے کئی خواب دیکھے لیکن ایک خواب میں نے بہت بہترین دیکھا کہ جس خواب کی وجہ سے میں خوش ہوں کہا کیا دیکھا خواب کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرتبہ میں آپ کے گھر میں آپ کے سہن میں داخل ہوا جب سہن میں داخل ہوا تو میں آپ کو ڈھون رہا تھا آپ کی نظر نہیں آئے آپ کے سہن میں ایک سیب کا درخت تھا اس سیب کے نیچے دو شخصیتیں بیٹھی ہوئی تھی اس سیب کے درخت کے نیچے دو شخصیتیں بیٹھی ہوئی تھی ایک مولا حسین علیہ السلام دوسرے ان کے بیٹے جناب علی اکبر دونوں بیٹھے ہوئے کہا میں دیکھا دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا کون ہے اتنے میں آپ اس کے اندر داخل ہوئے سہن میں داخل ہوئے ہیں اور جب آپ سہن میں داخل ہوئے ہیں تو آپ سیدھا پہنچے ہیں ان دونوں شخصیتوں کے پاس ان میں سے ایک نے دو سیب نکالے اور دو سیب نکالنے کے بعد انہوں نے آپ کو دیا اور کہا کہ ایک سیب تم کھانا اور ایک اپنے بیٹے ہو گھلانا اور انہوں نے اپنا تعارف بھی دیا جب انہوں نے اپنا تعارف دیا تو میری حیرت کے انتہان آ رہی کہ میں کم شخصیتوں کی زیارت کر رہا ہوں کہتا ہے لیکن میری حمد نہیں پڑی کہ میں آگے جا کر کے اپنے پہروں کے لیے ان سے دعا کی درخواست کروں کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بلایا جب آپ آئے تو آنے کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ آپ مولا سے فریاد کیجئے کہ مولا مجھے شیفہ باکش دے کہیں بھی میرے پیر کا علاج نہیں ہو رہا وہ کہتا ہے کہ ابھی میں یہ بات ان سے کہہ ہی رہا تھا کہ مولا قریب آئے اور آنے کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں مجھے پتا تمہاری پرولم کیا ہے تمہاری مشکل کیا ہے تمہاری بیماری کیا ہے لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں شیفہ مل جائے تو اس سید کے گھر پر فلا تاریخ کو فلا دن مجلس ادا مناقض ہو گی اور تم اس دن اس مجلس میں شرکت کرنا اور بلکل ممبر کے پاس آگر کے بیٹھنا تمہیں اس دن شیفہ مل جائے میں نے یہ خواب دیکھا وہ کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا اس وجہ سے میں خوش ہوں وہ کہتا ہے پھر ہم لوگ انتظار کرنے لگے اس دن کا جب وہ دن آیا ہے ان کی گھر مجلس ہوئی ہے تو میں فورا جیسے ہی مجلس میں داخل ہوا ہوں میں فورا آ کر کے میں ممبر کے پاس بیٹھ گیا جب ممبر کے پاس بیٹھا مجلس شروع ہے اچانک مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیروں میں کچھ ہو رہا ہے میرے پیروں میں کچھ ہو رہا ہے پیروں سے تھوڑا خون نکا گا وہ کہتا ہے کہ زاکر نے پھر مسائب شروع کیا جب زاکر نے مسائب شروع کیا ہم سب رونے لگے گلیا کبنے لگے مسائب ختم ہوتے ہوتے آیت اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور جب کھڑا ہوا ہے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے اور سب حیرزتہ کہ ایسی بیماری کہ جس کا کہیں پر علاج نہیں مل رہا تھا اس بیماری کو اس فرشِ ادا پہ آنے کے بعد شفاہ دیتے ہیں اور کسی اور نے شفاہ نہیں دی محلہ حسین نے شفاہ دی وہ کہتے ہیں آیت اللہ کہتا ہے کہ ہم سب کھڑے ہو گئے اور ہم اس کو لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے کہ واقعاً فرشِ ادا کی یہ عظمت ہے کہ جس فرشِ ادا پر ہر مشکل کا حل موجود ہر پریشانی کا حل موجود اس فرشِ ادا پر مولا آکر بیٹھو تو صحیح اس فرشِ ادا پر آو تو پھر دیکھو مولا کیا عطا کرتے ہیں اور آزیزو واقعاً عزیزو آپ یہ دیکھیں کہ مولا حسین میں کتنی خربانی پیشتی ہیں سارے مسائب آپ نے عشرے کے درمیان سنیں عزیزو آج بارہ محرم ہیں آپ نے مسائب میں یہ بھی سنا ہے کہ شہدہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو پامال بھی کیا گیا ان کی لاشوں پامال بھی کیا گیا لیکن سارے شہدہ کی لاشوں کو پامال نہیں کیا گیا کچھ شہیدوں کی لاشوں کو پامال کیا گیا جن میں سے سب سے پہلی شخصیت جناب قاسم کی تھی اور جناب قاسم کو ایک بار پامال نہیں کیا گیا جناب قاسم دو مرتبہ پامال ہوئے ایک مرتبہ جب کھوڑے سے گرے ہیں تب قاسم کی لاش ٹکڑوں میں تبدیل ہوئی ہے اور ایک مرتبہ مولا حسین کی لاش کے ساتھ بھی پامال کیا گیا دوسری شخصیت کہ جس کی لاش کو پامال کیا گیا چھ مہینے کا علی اصغر چھ مہینے کا علی اصغر اور یہ علی اصغر بھی دو مرتبہ شہید ہوا ایک مرتبہ تیرے گرگلا سے شہید ہوا ہے دوسری مرتبہ شمر کے خنجر سے اس علی اصغر کا گناہ کھانا گیا اور اس کے گلے کو نوکے نیدہ میں بلند کیا گیا تیسری اور چوتھی شخصیت چنابِ اولو محمد تھی ان کی لاشوں کو بھی پامال کیا گیا اور پانچویں شخصیت آقا حسین کی ذات ہے کہ جن کی لاش کو پامال کیا گیا عزیزو مولا حسین سے سب سے زیادہ محمد کون کرتا تھا جنابِ عباس کرتے تھے نا جانتے ہیں جنابِ عباس نے کیا کہا تھا جب سبحِ آشون نمودار ہوئی ہے جنابِ علی اکبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے بیٹا میں تمہیں کچھ وسیعیت کرنا چاہتا ہوں جنابِ علی اکبر نے کہا اے چچا ارے آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں اے چچا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی وسیعیت پر عمل نہ کر سکوں مگر چچا آپ اپنی وسیعیت بتا دے اگر ممکن ہوگا تو میں آپ کی وسیعیت پر عمل کروں گا جنابِ عباس کہتے ہیں بیٹا علی اکبر ارے میں نے یہ سن رکھا ہے کہ فوجِ عشقیہ نے یہ ملسوبہ بنایا ہے کہ آقا حسین کو قدل کرنے کے بعد ان کی لاز کو پامال کیا جائے گا اے بیٹا علی اکبر ارے جب میں قتل ہو جاؤں تو میری لاز کو فوجِ عشقیہ کے حوالے کر دینا اور ان سے کہنا کہ میری لاز کو پامال کر دیا جائے مگر آقا حسین کی لاز کو پامال نہ کیا جائے میں کہوں کہ اے آقا پاس ارے آپ نے بہت کوشش کی کیوں آقا حسین کی لاز کو پامال نہ کیا جائے مگر ارے آقا پاس آقا حسین کو قدل کرنے کے بعد ان کی لاز کو پامال بھی کیا گیا آقا حسین ان کی لاز کو پامال بھی کیا گیا آقا عزیز جب لاز مقتل میں بکھلی پڑی تھی تو راوی کہتا ہے کہ میں لازوں کو دیکھ رہا تھا ایک لاز تھی جو بہت جس میں سے بہت نور نکل رہا تھا کہتا ہے کہ میں لازوں کو دیکھ رہا تھا اچانک جنگل سے ایک شیر نکل کر کے آرہا جب شیر نکل کر کے آیا ہے تو میں ڈر کے مارے جھاڑی میں چلا گیا کہ بھائی اب یہ شیر ان لازوں کی اور بھی زیادہ بے حرمتی کرے گا لیکن میں نے جو منظر دیکھا حیران رہ گیا کہ وہ شیر جب آیا تو آنے کے بعد اس لاز کا تواف کرنے لگا اور سات مرتبہ اس نے اس لاز کا تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد اس لاز کے پیروں پر اس نے اپنا سر رکھا اور ایک چیخ مار کر کے مر گیا مجھے سمجھ بھی نہیں آیا یہ ماجرہ کیا یہ شیر کون تھا وہ کہتا ہے کہ میں اس لاز کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں نے لاز سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہ شیر کون تھا یہ کیا ماجرہ ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور راوی کہتا ہے کہ کچھ ناشر بیسر سے آواز آئی اے عبداللہ تُو نے ہمیں نہیں دلچانا میں علی کا بیٹا حسین ہوں اور یہ جو شیر آیا تھا یہ شیر میرے بچپن کا ساتھی تھا میرے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتا تھا لیکن جب تھوڑا بڑا ہوا تو لوگ میرے اس ساتھی سے ڈر نہیں رہی اور نانا رسول اللہ سے کہا کہ ہمیں حسین کے شیر سے ڈر لگتا تو میں نے اس شیر سے کہا کہ تم جنگر کی طرف چلے جاؤ اور کربلا کے جنگر میں سکونت بزیر ہو جاؤ ایک دن آئے گا کہ جب امہ فضہ اور میری بیٹی سکینہ تمہیں آواز دیں گی جب وہ آواز دیں گی تو ان کی آواز پر نبیق کہہ لینا اے عبداللہ ساتھ دو محرم کو ہم کربلا پہنچے ہیں ساتھ محرم کو ہم پر پانی بند کر دیا گیا اور دس محرم کو ہمیں سب کو شہید کر دیا گیا اور ہماری لاش کو پامال کر دیا گیا جب ہماری لاش کو پامال کیا جا رہا تھا تو میری سکینہ جنگل کی درم گئی ہے اور جانے کے بعد آواز دیتی ہے اے ابو الحارش ارے بابا کی لاش کو پامال کیا جا رہا ہے اے ابو الحارش ارے بابا کی لاش کی حبابت کرو یہ شیر لبے کہنے ہوئے آیا اور جب آیا ہے تو میری کبی لاش کا طواف کرنے لگا عزادارو عبداللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے بچپن کا ساتھی تھا لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ چیخ مار کر کے من کیوں رہا لاش سے آواز آئے عبداللہ میں نے اس سے کہا تھا کہ ہماری لاش مہامال ہو گئی ہے اب تو زینب کے قافلے کے ساتھ ساتھ رہنا زینب کی قافلے کے ساتھ ساتھ دن میں رہنا اور رات کو آ کر کے مجھے اس کی خبر دینا یہ زینب کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا لیکن آج زینب کا قافلہ کوفے کے بازاروں میں پہنچ چکا ہے آج زینب کا قافلہ کوفے کے بازاروں میں پہنچ چکا ہے چھتوں پر آرتے ہیں ان کی جھولیوں میں پتھر ہے زینب کے ساتھ پر چادر نہیں ہے زینب میں پردہ ہے بے کجابہ اوٹ پر سوار ہے ارے تماشا ہی کھڑے ہے کی بہنہ رہی ہے اس سے برداز نہیں ہوا اس نے آکر مجھے تمام حالات سے باغبر کیا اور حالات سے باغبر کرنے کے بعد یہ کہتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا اے حسین ارے آپ کے اہل آیال پر جو ظلم ہو رہا ہے جو شتب ہو رہا ہے اے حسین یہ دیکھ کر مجھے برداز نہیں ہوتا ہے اب آم جانئے آم کا آم جانئے میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہے ستا محمد محمد اپنی آخر حجت حضرت حجت کے دور میں تاجیل فرماؤ مقامات مقدسات کی حفاظت فرماؤ جہاں جاب شیعن حیدر کررار ہیں ان کی جانمال عزت عبر کی حفاظت فرماؤ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرماؤ جو قرصدار جو بھی روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرماؤ جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرماؤ وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرماؤ اور ہم کو ان کے مخلص غلام شمال فرماؤ ربنا تقبل منا انگا تصمیون علیم ماتل حسائل